جناب علیہ سندھ اساملی میں جو بلپاس ہوئے ہیں جو دودھ بھینک کے حوالے سے وہ ایک قابل مضمت اور ملک کا بدترین علمیہ ہے جن لوگوں نے اس کو پرموڈ کیا ہے جن لوگوں نے اس کو پاس کیا ہے اور جن لوگوں نے اس پر دستخط کیا ہے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہ دائرہ ہی اسلام سے خارج ہیں وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں مو مومنہ اور کرتوت کافروں والے عزیز ساتھیو دودھ جو ہے ماں کا دودھ جو ہے با مقصد اور با عدب سمجھا جاتا ہے اور اللہ پاک نے ماں کے دودھ کی جو شفایدیت رکھی ہے وہ اس کا تقدس آپ نہیں جان سکتے یعودی لعبی کی یہ سادش ہے کہ جو ماں کا دودھ ہے یہ ہر انسان ہر منسٹر اور سیاسدان اور عالم اور جو تاجر اور ہر قسم کی زندگی سے طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ دودھ بینک سے ماں کا دودھ لے کر پی سکتے ہیں تو جو ماں کا دودھ لے کر پی سکتے ہیں تو اس ماں کی اولاد جو ہے وہ آپ کی بہن ہے وہ آپ کے بائیوں جیسے ہوں گے تو پھر آپ کے ان کے ساتھ ازواجی زندگی کی گزار نہیں سکتے یہ اسلام جو ہے اس میں بڑی آیا کا اور رکھا ہے اور اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بہن اپنی بہن کوئی بائی اپنی بہن کے ساتھ نکاہ نہیں کر سکتا اور کوئی جو بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاہ نہیں کر سکتا مگر اس بل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عزت اور تقدس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے گزشتہ روز زلہ حریپور کے گرد و نوہ کے مساجد میں علماء کرام نے اس بل کی مخالفت کی اور لوگوں کو کہا کہ یہ ایک غیر آنی اور غیر شریع اور اسلام دشمن کے منافی ہے اس کو فل فور جو ہے کل ادم قرار دیا جائے اور عرباب اختیار جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اس جو ماں کا ایک تقدس ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے آپ اس کو بھول جائیں گے اور اپنی ماں کی شان کو آپ تو بہو برباد کرنے جا رہے ہیں عورت کا دودھ بزاروں میں اگر بکنا شروع ہو گیا تو آپ بھی پییں گے اور سہسددان بھی پییں گے اور جو لوگ پیے گا تو ماں کا دودھ پیے گا اور ماں کے ساتھ آپ رناکاری بھی کریں گے یہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے میں پورے عالم وطن اور پاکستان کے علماء اکرام اور دینی مذہبی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ جو سملیوں میں لوگ آپ نے منتخب کار کے بھیجی ہیں پہلے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے کیا کہ ان کی خون جو ہے وہ عقلالک ہے اگر عقلالک ہے تو پھر ان کو یہ بل نہیں پاس کرنا چاہیے اگر وہ امریکہ کی پیداوار ہیں یا اسرائیل کی پیداوار ہیں یا یودی لابی کے پیداوار ہیں ایجنٹ ہیں لاکھوں روپے کھاتے ہیں تو پھر ان کو پر کوئی گلہ نہیں ہے کہ ایسی ازاروں ہیں جو یونی سیف کے ادارے ہیں وہ ہماری اسلام پر جو ہے وہ حملہ آور ہوگے یہ سرہ سرہ ہمارے مذہب پر ہمارے دین پر ہمارے قرآن پر ہماری شان و شوقت پر اور ہماری ماں کی عزت و عبرور پر ڈائریکٹ حملہ ہے ہوش کے ناکل نے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا بہت بڑا عجر دے گا ماں کی عزت کو ماں برقرار رکھا جائے ماں کی دودھ کی فضلت دنیا کی کسی طاقت میں نہیں ہے اگر طاقت اگر دیکھی ہے تو اللہ پاک نے آبزمزم میں طاقت رکھی اور ماں کے دودھ میں رکھی ہے جو شفاہ ماں کے دودھ میں طاقت ملتی ہے وہ کسی یودی لابی کے فرمولے پر نہیں ہوتی یہ جو بلہ جی اس کی ہم شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں جی اور حکومت بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ فل فور اس کا فل فور خاتمہ کیا جائے بصورت دیگر یہ ملک جو ہے یودی لابی یہ نہ سمجھیں ہماری کمزوری کو کہ ہم کے ابھی خموش رہیں گے یہ بہت طول تک یہ بات جائے گی ابھی میں آپ کو لیے جاتا ہوں ہمارے ایک علماء اکرام ہری پور کے انہوں نے نماز جمعہ میں نمازیوں کے ساتھ بھی اپنے خیالات کا ارار کیا اور میڈیا سے جو بات چیت کی ہے اور میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے آئیے ان کی بات سنتے ہیں انہوں نے کیا موقع فتیار کیا اور عالم اسلام کے لیے علماء کے لیے کیا پیغام دیا ہے سنتے ہیں حضرت مولانا گولر ایمان گولر ایمان نکیات صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی اور ان کے خصوصی ان کے آفرز میں موجود ہوں انہوں نے خصوصی ایک پیغام ریکارڈ کیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پاکستان میں ہیں بیرون ملک میں ہیں فیل فور اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور کمیٹس کیجئے آپ کی کمیٹس کا میں انتظار کروں گا کہ کیا ہم اسلام بھئی مسلمان ہم کو یہ چیز گوارہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے آئیے ایک لیتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں حضرت مولانا گل ریمان نکیات صاحب کا خصوصی خطاب جو انہوں نے میسج دیا ہے تمام لوگوں کو آئیے وہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب ایک شریح مسئلہ ہے رزات کا جو قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی اور فقہ کے اندر بھی فوقعہ نے بیان کیا ہے وہ رزات کا مسئلہ ہے کہ جس بچے کو دودھ پلائے جائے کسی خاتون کا تو وہ اس کی رضائی مام بن جاتی ہے آج کل ایک ملک کے اندر جو ایک پروگرام چال رہا ہے اور یہ بہت قواہت والا پروگرام ہے دین کے اسلام کے قرآن کے خدیث کے اور فقہ کے خلاف یہ مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حورتوں کے جو خواتین ہیں جن کا دودھ ہے وہ دودھ کہتے ہیں کہ فروخت کیا جائے اور اس کو مز کیا جائے اور جن بچوں کے لیے کفالت کا مسئلہ ہے ان بچوں تک یہ پچایا جائے یہ رزات کا مسئلہ بن جاتا ہے اس طرح جب دودھ پیلایا گیا ملک کے اندر تو تمام رزات کا مسئلہ ہو جائے گا اور ملک کے اندر تمام رزائی بین بائی بن جائیں گے جبکہ اسلام کے لیاسیں جس طرح سلوی لیاسیں جو محرمات ہیں جن خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے ان کے جن کے ساتھ نجائز ہے وہ اسی طرح رزات کے مسئلے میں بھی علماء نے فقہ نے لکھا ہے کہ وہی مسئلہ ہے جب یہ دودھ بچوں کو پلایا جائے گا تو پورے ملک کے اندر رزات کا مسئلہ جو ہے وہ یقصان ہو جائے گا بین بائی ہو جائیں گے رشتے حرام ہو جائیں گے اور جب رشتے حرام ہو جائیں گے تو رشتے کیے جائیں گے تو وہ رشتے حرام ہوں گے اور پھر آگے جب نسل پیدا ہوگی تو وہ بنسل ہوں گے تو لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پرگرام کو اور اس سوسائٹی کو ختم کیا جائے اور کوئی اور نظام سوچا جائے ملک کے اندر بچوں کی کفالت کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پاس آپ تشریف لائے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ ہماری ایک دین کی آواز حق کی آواز آگے جو ہے حکمرانوں تک پہنچایا جائے کہ اس مسئلے کو فیل فور منسوق کیا جائے اس پرگرام کو منسوق کیا جائے اور یہ دودھ کا مسئلہ ترک کیا جائے ورنہ ملک کے اندر رضات کا مسئلہ عام ہو جائے گا پھر رشتے ہونے حرام ہو جائیں گے تو جب رشتے کیے جائیں گے تو وہ حرام ہوگے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی اور ملک کی طبعی اور بربادی ہوگی ومادہ نلالبلاہ